اسلام علیکم پیارے دوستو سعودی عرب میں میت کو گسل دیتے ہوئے گسل دینے والے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیس آیا جو کی سننے والے کے رونگٹی کھڑے کر دے گا اور آپ کو یہ سوچنے پر مضبور کر دے گا کہ آخر یہ معذرہ کیا ہے یہ ایک ایسا واقعہ کیا ہے جس کی مکمل تفصیل آج کے اس بیڈیو میں آپ کے سامنے پیس کی جائے گے کہ ایک ایسی عورت جو کی گناہوں کے زندگی گجار رہی تھی اس کا انجام کیا ہوا تمام تر تفصیلات آج کے اس بیڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائے گے لہٰذا آپ سے گجارس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو دہیم نام کا ایک سخص بتاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ایک سہر کا رہنے والا ہے اور اس کا پیسہ میت کو گسل دینا ہے اور وہ یہ کام کئی سال سے کرتا چلا آ رہا ہے اس نے اب تک کئی ہزار میتوں کو گسل دیا ہے اور اب اسے یہ کام لوگوں کے خدمت کرنے جیسا لگتا ہے جیسے وہ پوری دنیا میں نیک نیتی سے اپنا کام کر رہا ہے رہیم بتاتا ہے کہ اب جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ واقعہ ایسا ہے جو آپ کے سوچنے پر مضبور کر دے گا اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا رہیم کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے راجوں میں سے ایک راج نہ ہو اسی لئے میں آپ کو نہ بتاؤں مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے تو مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ کسی کی زندگی بدل سکے اور وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے اور وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے اصلاح کر لے پیارے دوستو جو واقعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ واقعہ اکثر مجھے سونے نہیں دیتا مجھے ڈرا دیتا ہے اور یہ واقعہ اکثر میری آنکھوں کے سامنے گردس کرنے لگتا ہے جو حال میں نے اس عورت کی میت کا دیکھا تھا رحیم بتاتا ہے کہ وہ قبرستان کے پاس ہی ایک کمرے میں رہا کرتا تھا اور علاقے میں جس کی بھی موت ہوتی تو میت کے گسل کے لیے اسے ہی بلائی جاتا ایک روج وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکا آیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا مگر جب وہ گھر میں پہنچا تو نہ لوگوں کا حضوم تھا نہ کچھ اور تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا گھر پہنچ کر اسے خاتون ایک کمرے کی زانب لے گئی جہاں پر عورت کی لاس دیکھ کر اس کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی اور پھر وہ حیران رہ گیا کہ عورت کے گسل کے لیے اسے کیوں بلائی گیا وہ باہر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گسل دینے کے لیے مرد کو منع کیا ہے یہ سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ ہم اس کے نام حرم ہیں یہ اکیلی رہتی تھی اور اس کی لاس کے تاہفون سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مر جکی ہے اللہ تمہیں معاف کر دے گا اگر تم اسے گسل دے کر ہماری مدد کرو اور پھر اسے جلد سے جلد جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا جائے گا رہیم نے پھر انکار کیا اور انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ لوگ نامانے اور کہنے لگے کہ لاس تاہفون جدہ ہے لہٰذا ہم تو اسے گسل نہیں دے پائیں گے اب یہ کام تمہیں ہی کرنا ہے جیسے بھی کرو پھر کچھ سوچ وچار کے بعد ہی رہیم مان گیا اور اس نے سر ترکھی کہ جب میں گسل دوں تو وہاں کمرے میں خاتون جرور موجود ہونی چاہیے تاکہ اگر میں اسے کسی کام کرنے کے لیے کہوں تو وہ کر سکے لہٰذا انہوں نے لاس کے کپڑے اتارے تو عورتوں کی جور جور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگے رہیم نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ بھی خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اس لاس کے جسم کو دیکھو تو رہیم نے کہا کہ یہ حرام ہے میں نہیں دیکھ سکتا لیکن جب انہوں نے اسرار کیا تو میری نظر اس خاتون کے پیٹ پر پڑے جس میں سے لا تعداد چیٹیاں نکل کر باہر آ رہی تھی وہ دونوں خواتین بھی پیچھے ہٹ گئے کیونکہ اب چیٹیاں ان کے پاؤں پر چھنے لگی تھی انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید تمہاری مدد نہیں کر سکتے اب تمہیں اکیلے ہی گسل دینا پڑے گا رہیم نے ہمت کر کے جلدی جلدی گسل دینا سروع کیا چیٹیاں مسلسل اس کے پیٹ سے باہر ہی نکلتی جا رہی تھی اور وہ جب بھی اس سراخ کو بند کرنے کی کوشش کرتا تو چیٹیاں اور زیادہ تعداد میں باہر آنے لگتے اس نے گسل مکمل کیا اور جب جنازے کے بعد لاس کو دفنانے کے لئے قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں اتارتے ہوئے بھی انہیں مسکلات کا سامنا کرنا پڑا رہیم بتاتا ہے کہ جب لاس کو قبر میں لیٹانے کے بعد اس کا چہرہ قبلہ کا رخ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہو ہی نہیں رہا تھا وہ دوسری جانب پھر گیا اور پھر میں نے سیدھا کیا تو وہ پھر دوسری جانب پھر گیا ہم بار بار کوسس کرتے رہے مگر ہم کامیاب نہ ہو سکے بلا آخر یہ فیصلہ ہوا کہ خاتون کو اسی طرح دفنا دیا جائے اور ہم نے مٹی ڈال کر اسے اسی طرح ہی دفنا دیا رہیم بتاتا ہے کہ جلڑ کا مجھے لینے آیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے جو اس خاتون کی اس قدر بری حالت ہے تو رڑ کا بتاتا ہے کہ مجھے مکمل تو نہیں معلوم مگر اتنا معلوم ہے کہ یہ عورت جانیاں تھے اور اسی وجہ سے اس کے سوہر نے اسے طلاق دے دیا تھا کیونکہ اس کے کئی گیر مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے طلاق کے بعد یہ عورت یہاں اکیلے رہنے لگے اور پھر روزانہ ہر رات گیر مرد اس سے ملنے آیا کرتا تھا پیارے دوستو ایک جانیاں عورت بدکار عورت اس کے ساتھ اس دنیا میں یہ معاملہ پیس آیا تو پھر آخرت میں کیا معاملہ پیس آئے گا اس بارے میں تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے مگر ایک چیز واجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے معاصرے میں جنہ کو فیشن بنا لیا گیا ہے آپس میں دوستی اور پھر ایسی پارٹیوں کا انتظام کیا جاتا ہے جہاں پر مرد اور خاتون موجود ہوتے ہیں اور پھر ان پارٹیوں کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ جس کا عجاب بہت دردناک ہے لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو دیکھنے والے اس طرح کے واقعات سے عبرت پکڑیں گے اور اپنے اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح جرور کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایسے ہی عبرتناک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں پڑے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ایسے عبرتناک واقعہ کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو پھر ہم ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ